شہر مالگاؤں اور بیرون شہر کی ہر چھوٹی بڑی خبر سے جڑنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نیوز مالگاؤں کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل ایکن دبانا نہ بھولیں آبا میں ہوں عزیز الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز مالگاؤں آمرہ روڑ کی درستی کے لیے آج متحدہ محاص کی ایک وقت نے پروفیسر رزوان خان کی قیادت میں مالگاؤں منصفل کارپوریشن کے کمیشنر کشور بروڑے سے ملاقات کی اور موصوب کو بتایا کہ اس روڑ سے سیکڑوں رہاگیر ادرتے ہیں وہیں بے شمار طلبہ و طالبات بھی اسکول جانے کے لیے اس روڑ کا استعمال کرتے ہیں انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کسی طرح سے روڑ سے گزرنے والے افراد کو حاجسات بھی پیش آ رہے ہیں ان باتوں کو سننے کے بعد کمیشنر موصوب نے مناسب ابداعات تیہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی اسی کے ساتھ موصوب نے متحدہ محاص کی عراقین کے اثرار پر کل صبح گیارہ بجے موٹر سائیکل پر پوری روڑ کا جائزہ لینے کی بھی حامی بھری ہے آج جو ہمارے شہر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے آگرہ روڑ جونیا آگرہ روڑ کے اوپر چلنے کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کے تعلق سے ہم نے سٹینڈنگ کمیڈی کے چیرمن اور مالے گاں مانگر پالے کے کمیشنر تو لکھائے کمیشنر نے کل گیارہ بجے کا وقت دیا ہے وہ خود آ کے دیکھنے والے ہیں اور وہ کام ہو جانا چاہیے اس کے لیے ہم بولنے آئے اب وہ کئیسے ہوں گا کیا ہوں گا اس کے لیے ہم ان کو میورینڈم دیا ہے یہ کام ان کا ہے کس طرح سے کرے گے اس کے اندر آگرہ روڑ ہم بنائیں گے یہ بول کے ایلیکشن گڑا گیاں یہ مینی فیسٹوں میں تھا اس کے اوپر ایلیکشن جیتے اور آشتہ روڑ بنا نہیں اور دروز بروز بس سے بکتر ہوتے جا رہے اور اس کے اوپر ستم یہ کہ کئی فرائیور کے نام پہ عدھورہ چھوڑ دیا جا رہے شہر میں فرائیور کے نام پہ آتی کرمن کیا جا رہے اس سے شہریان کو آرام دینے کے لیے کارکوشن کے جو بنیادی حقوق میں ہے کہ شہریان کو تعلیم کی ہو کہ سیویل سولت ہو وہ دینے کے بجے ان کو اور مصیبت ڈالا جا رہے